اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی میں اور اس وقت تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور کچھ دیر کے بعد یہاں سے جو ہے وہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں سٹارلنگ جو کہ مشہور زمانہ ٹوٹر کے جو مالک ہیں ایلن مسک ان کی ملکیت ہے اور انہوں نے مدار میں ان کو بھیجا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی چین ہے جو کہ خلا سے زمین کی اوپر جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سرفسز دیتی ہے تو آج تقریباً ساڑھے آٹھ سے لے کے تقریباً آٹھ تیس سے آٹھ پینتیس ساکہ آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں اگرچہ اس کا نظارہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ آپ دیکھ ساتھ اس میں آج چاند کی چودھوی رات ہے اور تارے جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہے تو اس لئے اس کا نظارہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس کا جو ہے کوئی تصویر لی جا سکے یا کوئی ویڈیو بنایا جا سکے یہ بالکل یہ دیکھیں یہ اس وقت یہاں سے جو ہے وہ یہ بہت لمبی لائن گزر رہی ہے سٹار لنک سٹلائٹس کی تقریباً کوئی سو دو سو سٹلائٹ ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لائن بنا کے اور وہ گزر رہے ہیں کائمرے کے اندر ان کو کیپچر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں اس کی الگ سے جو ہے وہ ایک نائٹ موڈ کے اندر ایک پکچر لے لیتا ہوں دوسرے موبائل سے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے نظر آ سکے تو یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ جو آپ اس کا پخصہ میں نظارہ کر سکتے تھے ایک تیس جولائی کو ہوا تھا کل یعنی اور ایک آج ایک کم اگس کو ہونا تھا لیکن وہ بہت اس وقت وہ ختم ہو چکا ہے جو کہ بمشکل ایک سے دو منٹ کا یہ نظارہ تھا لیکن بہت ہی خوبصورت تھا اس وقت اس کیونکہ زمین کے اوپر بہت زیادہ لائٹنگ ہے روز آپ سے دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ اسلام آباد ہے اور یہ راول پنڈی ہے چلے میں اس ویڈیو کے اندر تو یہ نظر نہیں آیا لیکن اس کو میں یہ کروں گا کہ جو پیچر میں نے الگ سے بنائی ہے اس کو میں ویڈیو کے اندر ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں وہ کوئی دیکھنے مثلا اتنی خاص اس کی نہیں ہے ریزولوشن لیکن نائٹ موڈ سے ایسی بنتی ہے کیونکہ وہ موونگ اوبجیکٹ تھے تو نائٹ موڈ جو ہے وہ سٹل فوٹوگرافی کے اوپر ہی کام کرتا ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو ایک چھوٹی سی تصویر بنی ہے اس میں سٹار لنکس کے سٹلائٹ دیکھنے کرنے کا شکریہ آج آج میرا حیال آگے چاند کی چودوی رات ہیں اور اس بار چاند کی چودوی رات دو بار آئے گی ایک آج یکم اگس کو ہے اور دوسری کی جو ہے وہ اکتیس اگس کو ہوگی جو کہ ایک سپر مون ہوگا سپر مون جو ہے وہ اپنے سائز میں جو چاند اپنے سائز میں سے جو ہے وہ سات پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا نظر آئے گا جبکہ تقریباً پندرہ فیصد جو ہے وہ زیادہ چمکدار ہوگا ہے